جی آس ہمالیکم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم فلوٹ یا سلیک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بل ایکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے now here is our topic float or slack now what is float or slack slack is an amount of time a task can be delayed without impacting the project overall completion now slack یا float basically amount of time ہے جس میں ایک activity move کر سکتی ہے one date to another date without impacting the project overall completion اگر ایک activity کو ہم move کر سکتے ہیں ایک date سے دوسری date میں اور اس duration میں اگر ہم نے اس کو move کیا اگر وہ activity project کی overall جو completion date ہے اس پہ effect نہیں ڈال رہی وہ اس میں ڈیلے نہیں ڈال رہی تو وہ جو amount of time ہے جس میں ہم نے ایکٹیویٹی کو slip کیا ہے کہ date سے دوسری date میں that will be called as float or slack ٹھیک ہے so ہم example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ activities ہیں یہاں پہ project میں ڈیفرنٹ activities ہو سکتی ہیں ہمارے پاس column in first floor ہے next activity ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ایٹ ڈیس کی activity ہے پھر top beam ہے پھر first floor سلام ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کوئی link up activity یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ top beam کو دیکھیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ground floor کی brick work کو بھی start کرنا ہے پھر کچھ دو دن کے بعد ہم نے کیا start کرنا ہے ground floor کا plaster work بھی start کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو two days ہیں نا یہ free float ہیں دو قسم کے float ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے total float اور ایک ہوتا ہے free float جو free float ہوتا ہے نا وہ basically جب ہم free float میں کسی activity کو delay کرتے ہیں تو اس کا impact اس کی جو successor activity ہو تو اس پہ نہیں ہوتا جب بھی ہم کسی activity کو free float میں delay کریں گے جس طرح اس activity کو اگر میں دو دن کے لیے یہاں تک move کروں گا تو یہ اس کی start date کو کبھی بھی impact نہیں کرے گی یعنی یہ اس کو delay نہیں کرے گی تو free float میں جب ہم ایک activity کو move کرتے ہیں ایک date سے دوسری date میں تو وہ اپنی successor activity کو delay نہیں کرتی اسی طرح اگر آپ next دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم اس activity کو دیکھیں ground floor plaster work تو اس کو اگر ہم move کریں یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ project کی overall completion date کو effect نہیں کرے لیکن اگر یہاں پہ کوئی activity بھی ہو تو یہ اس کی start date کو بھی effect نہیں کرے گی لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو قسم کے floating یہ float ہے اور یہ float ہے نا یہ total جو float ہے free float یہ two days کا یہاں پہ اور ten days کا یہاں پہ یہ کتنا بنا ڈوالف ڈیز کتنا ڈوالف ڈیز تو اگر ہم ڈوالف ڈیز اس activity کو اس activity کو delay کریں یہ والی جو activity ہے میں اس کو remove کرتا ہوں تھوڑا ایک منٹوکی ہے better understanding کے لیے important ہے اگر ہم ڈوالف ڈیز کے لیے اس activity کو delay کریں تو definitely یہ اپنی successor activity کو delay کرے گی ٹھیک ہے لیکن یہ project کی overall completion date کو effect نہیں کرے گی تو جب بھی آپ ایک activity کو total float میں delay کرتے ہیں وہ اپنی successor activity کو بھی delay کرتے ہیں لیکن project کی overall completion date کو وہ effect نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی activity کو جب آپ free float میں delay کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی successor activity کو بھی impact نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ total float is what when we delay in activity using total float یہ total float ہے نا when we delay an activity using total float its successor activity also get delayed اگر ہم اس activity کو دیکھیں تو اس کا total float 12 days ہے اگر ہم 12 days کے لیے اس activity کو delay کریں گے تو اس کی جو successor activity ہے وہ بھی delay ہوگی hopefully یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ٹھیک ہے اور free float کیا ہے when we delay an activity using free float its successor activity does not get affected اب اس activity کا free float کتنا ہے two days ہے اگر ہم اس activity two days کے لیے ہم delay کرتے ہیں تو اس کی successor activity پہ کوئی impact نہیں آنا تو یہ ہے basically float float overall اگر آپ float کو دیکھا جائیں تو float کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی activity کو اگر اس میں float اس کو آپ delay کرتے ہیں اس float کی amount میں تو وہ project کی overall completion date کو effect نہیں کرے گی یہ basically float کا مطلب ہوتا ہے لیکن float میں بھی دو types ہیں total float ہے اور free float ہے total float میں اگر آپ کسی activity کو delay کرتے ہیں total float کی amount کو لے کے تو اس کی successor activity تو delay ہو سکتی ہے project overall completion پہ کوئی effect نہیں آنا free float میں یہ ہوتا ہے کہ جب free float میں آپ کسی activity کو delay کرتے ہیں تو اس کی کی جو successor activity ہے اس پہ بھی کوئی impact نہیں آنا ٹھیک ہے project overall completion تو بہت الگ چیز ہے لیکن جو successor activity ہے اس پہ بھی کوئی impact نہیں آنا تو یہ basically کیا total float اور free float اور یہ بہت important ہے یہ چیزیں سمجھنی بہت important ہوتی ہیں hopefully آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گے ملتے ہیں ایک سٹیوریل میں اللہ حافظ